ناظرین اگرامی خانہ کعبہ پر سب سے بڑی چھتری نصب کرنے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں جس کے بعد سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہی ہے جس میں دنیا کی سب سے بڑی چھتری کو دکھایا گیا سوال یہ ہے کہ کیا خانہ کعبہ پر اس چھتری کو نصب کرنا جائز ہے؟ علماء کے مطابق ایسا کرنا کیسا ہے؟ کیا امام کعبہ نے اس حوالے سے کوئی اعتراضات اٹھائے ہیں؟ آج ہم آپ کو خانہ کعبہ میں نصب ہونے والی سب سے بڑی چھتری کے متعلق عام حقائق بتانے کی کوشش کریں گے لہٰذا اس قیمتی اور معلوماتی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے گا تو آئیے چل کر موضوع کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین خانہ کعبہ یا بیت اللہ مجد الحرام کے وسط میں واقع ایک عمارت ہے جو مسلمانوں کا قبلہ ہے جس کی طرف رخ کر کے مسلمان عبادت کرتے ہیں یہ دین اسلام کا مقدس ترین مقام ہے صاحب حیثیت مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے سیدنا حضرت ابراہیم کا قائم کردہ بیت اللہ بغیر چھت کے ایک مستطیل نماء عمارت تھی جس کے دونوں اطراف دروازے تھے جو سطح زمین کے برابر تھے جس سے ہر خاص و عام کو گزرنے کی اجازت تھی اس کی تعمیر میں پانچ پہاڑوں کے پتھر استعمال ہوئے جبکہ اس کی بنیادوں میں آج بھی وہی پتھر ہیں جو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھے تھے خانہ خدا کا یہ انداز صدیوں تک رہا قریش نے 604 عیسوی میں اپنے مالی مفادات کے تحفظ کے لیے اس میں تبدیلی کر دی کیونکہ ظاہرین جو نظر و نیاز اندر رکھتے تھے وہ چوری ہو جاتے تھے قریش نے بیت اللہ کے شمال کی طرف تین ہاتھ جگہ چھوڑ کر امارت کو مقاب نماء یعنی کعبہ بنا دیا اور اس پر چھت بھی ڈال دی تاکہ اوپر سے بھی محفوظ رہے مغربی دروازہ بند کر دیا گیا جبکہ مشرقی دروازے کو زمین سے اتنا اونچہ کر دیا گیا کہ قریش کے خاص افراد ہی قریش کی اجازت سے اندر جا سکیں اللہ کے گھر کو بڑا سا دروازہ اور طالع بھی لگا دیا گیا جو مقتدر حلقوں کے مزاج اور سوچ کے این مطابق تھا حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اس تعمیر میں شامل تھے اور ہجرِ اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا مشہور زمانہ واقعہ بھی رنما ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ بیت اللہ کو ابراہیمی تعمیر کے مطابق ہی بنایا جائے سیدنا عبداللہ بن زبیر جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پھانچے تھے اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر بطور احتجاج یزید بن معاویہ سے بغاوت کرتے ہوئے مکہ میں اپنی خود مختاری کا اعلان کیا تھا انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے چھے سو پچاسی عیسوی میں بیت اللہ کو دوبارہ ابراہیمی طرز پر تعمیر کروایا مگر حجاج بن یوسف نے چھے سو تیرانوے عیسوی میں انہیں شکست دی تو دوبارہ قریشی طرز پر تعمیر کروا دیا جسے بعد ازاں تمام مسلمان حکمرانوں نے برقرار لکھا دوستو کعبہ کے اندر تین ستون اور دو چھتیں ہیں کعبہ کے اندر رکنے عراقی کے پاس بابے توبہ ہے جس کے ساتھ الومینیم کی پچاس سیڑیاں ہیں جو کعبے کی چھت تک جاتی ہیں چھت پر سوہ میٹر کا شیشہ لگایا گیا ہے جو قدرتی روشنی اندر پہنچاتا ہے کعبے کی موجودہ امارت کی آخری بار انیس سو چھانوے میں تعمیر کی گئی تھی اور اس کی بنیادوں کو نئے سرے سے بھرا گیا کعبے کی سطح مطاف سے تقریباً دو میٹر بلند ہے جبکہ یہ امارت چودہ میٹر اونچی ہیں کعبے کی دیواریں ایک میٹر سے زیادہ چھوڑی ہیں جبکہ اس کے شمال کی طرف نصف دائرے میں جو جگہ ہے اسے حتیم کہتے ہیں تعمیر سے لے کر اب تک وقفے وقفے سے توسیع کام جاری رہا مجد الحرام میں مطاف توسیع منشوبے کو دی سعودی پورٹی کوز کا نام دیا گیا منشوبے کا مقصد یہ تھا کہ ایک گھنٹے میں ایک لاکھ سات ہزار سے زائد آزمین تواف کر سکے مجد الحرام کی توسیع سے متعلق ہرمین شریفین کے ڈائریکٹر جنرل نے اعلان کیا کہ مجد الحرام میں مطاف توسیع منشوبے کو دی سعودی پورٹی کوز کا نام دیا جائے جبکہ الشیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس نے بتایا کہ یہ نام کنگ عبدالعزیز بن عبدالرحمن السعود کے وین کے مطابق رکھا گیا اور مجد الحرام کی توسیع کا کام مسلسل جاری ہے ان کا کہنا تھا کہ اس بار مجد الحرام کی حدود میں تاریخی توسیع کی جاری ہے اس منصوبے میں پورٹی کوز کی توسیع بھی شامل ہے الشیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس نے اس کا پس منظر بیان کرتے ہوئے بتایا کہ بانی مملکت شاہ عبدالعزیز نے ظاہرین کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر مجد الحرام میں توسیع کا حکم دیا تھا جس کے بعد شاہی فیصلے پر عمل درامت انیس سو پچپن میں شاہ سعود کے دور میں شروع ہوا اور شاہ سعود شاہ فیصل اور شاہ خالد کے عدوار میں ہوتا رہا جبکہ شاہ فہد اور شاہ عبداللہ کے عدوار میں بھی اس کی تکمیل کی جاتی رہی ناظنی گرامی ہرمین شریفین انتظامیہ کے سربراہ نے میڈیا کو بتایا کہ اس کی انفرادی خصوصیت یہ ہے کہ وسیع و عریض رکبہ اتنا زیادہ ہے کہ جس کی مثال مجد الحرام کی تاریخ میں اس سے قبل کبھی نہیں ملتی یہ چار منزلوں پر مشتمل ہیں زمینی پہلی اور دوسری منزل اور چھت سمیت چار منزلیں بنتی ہیں مطاف توسیع منصوبے کے تحت ایک گھنٹے میں ایک لاکھ سات ہزار سے زائد آزمین تواف کر سکیں گے کثیر المنزلہ پورٹی کوز سے تواف کرنے والے خانہ کعبہ کے براہ راست سامنے ہوں گے خادمہ حرمین شریفین کی جانب سے مجد حرام اور مطاف کی توسیع کے جاری منصوبے کا ایک بڑا حصہ پایت تکمیل کو پانچ چکا ہے جس کے بعد فی گھنٹہ ایک لاکھ سات ہزار زائرین تواف کعبہ کی سعادت حاصل کر سکیں گے قبل عزیم مطاف میں تیس ہزار زائرین فی گھنٹہ تواف کی سعادت حاصل کرتے رہے ہیں سین مطاف میں دو سو اناسی مربع میٹر کی اضافی گنجائش پیدا کی گئی اور اس اضافی مقام پر تیس ہزار افراد تواف کر سکیں گے جبکہ ماضی میں اس جگہ دس ہزار زائرین تواف کر سکتے تھے توسیع حرم کے بعد مطاف کی چوتھی اور پانچویں منزل سمیت مجموعی طور پر بارہ ہزار تین سو پچاس میٹر مربع مطاف تیار کیا گیا اس توسیع کے دوران نہ صرف تواف کی سہولت کو پیش نظر رکھا گیا بلکہ زائرین کی آزادانہ نکل و حرکت کو یقینی بنانے کے لیے دوسری سعودی توسیع صحیح کے لیے بنائے گی منازل کی توسیع چھتوں اور گراؤن فلور کی توسیع بھی شامل ہے توسیع حرم کے بعد مسجد کے اندرونی اہاتے میں دو لاکھ اناسی ازار نمازیوں کے لیے نماز کی گنجائش پیدا کی گئی المیزانین منزل معذور اور ویلچئر استعمال کرنے والے زائرین کے لیے مختص کے گئے ہیں ناظرین گرامی دوسری جانب آج کل سوشل میڈیا پر خانہ کعبہ سے متعلق ایک ویڈیو بہت تیزی سے وائرل ہو رہی ہے جس میں بتایا گیا کہ خانہ کعبہ کے اوپر دنیا کی سب سے بڑی چھتری نصف کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اس خبر میں کوئی صداقت نہیں ہے خانہ کعبہ کے اوپر چھتری لگانے کی امام کعبہ نے مزمت کی ہے چھتری لگانے کا مقصد یہ تھا کہ دنیا بھر سے آنے والے لوگوں کو اپنی مذہبی اموز اور انجام دینے میں دکت نہ ہو مگر امام کعبہ نے اس کی شدید مزمت کرتے ہوئے کہا کہ خانہ کعبہ کے اوپر کسی قسم کا سایہ نہیں کیا جانا چاہیے اگر کعبہ کو دیکھا جائے تو اس کے اوپر آسمان تک کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہے براہ راست آپ کو آسمان نظر آتا ہے یہی وجہ ہے کہ جب آسمان سے عبر رحمت کا نزول ہوتا ہے یعنی دوران تواف جب بارش برستی ہے تو کعبہ تلہ کے حرم میں تواف کرنے والے براہ راست اللہ کی رحمت سے مستفید ہوتے ہیں کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی کچھ تصاویر اور خبروں میں یہ دعوی کیا جا رہا ہے کہ مزد نوی کی طرز پر خانہ کعبہ کے اندر مطاف پر بھی اتنی بڑی چھتری کا احتمام کیا جا رہا ہے جس سے پورے بیت اللہ کا آہاتہ ڈھام دیا جائے گا آسمان اور کعبہ تلہ کے درمیان سے کسی جہاز کو گزرنے کی اجازت نہیں ہے جہاں پرندے بھی باعدب ہیں جہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا اب اس علاقے کو ڈھام دیا جائے گا جہاں آسمان سے براہ راست برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے جس کے لیے آزمینے حج ساری زندگی یہ خواہش کرتے ہیں کہ ایک بار جا کر اپنے رب سے براہ راست گزارشات کر سکے جیسے یہ خبر سامنے آئی تو اس پر وہ لوگ جو اب دوہزار تیس میں حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں کافی افسردہ ہو گئے کہ ساری زندگی انتظار کیا اور جب یہ موقع آیا تو کعبہ کے اوپر یہ چھتری موجود ہوگی جو اللہ رب العالمین کے آسمانوں سے آنے والی براہ راست رہمتوں اور برکتوں کے حصول میں رکاوٹ کے طور پر حائل ہو جائے گی تو اس پر لوگ بہت تشویش کا اظہار کرنے لگے لیکن ہم واضح کرتے چلیں کہ ایسا کوئی بھی منصوبہ نہیں ہے اور اس خبر میں کوئی صداقت نہیں ہے آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک تمام حاجیوں کا حج قبول کرے اور جو حج کی خواہش مند ہیں ان کو جلد از جلد اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے آمین سم آمین